اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میرے پاس کچھ پروڈکٹس ہیں مس روز کی جن کا ریویو میں آپ کو دوں گی جب ہم انسٹا کھولتے ہیں یا فیس بک کھولتے ہیں تو ہمیں بہت ساری بلوگرز نظر آتے ہیں جو مس روز کو پروموٹ کر رہی ہوتے ہیں تو ان کا تو کام ہے کیونکہ ان کو تو ان سب کا پیسے مل رہے ہوتے ہیں یا ان کا تو کمائی کا ذریعہ ہے تو یہ چیزیں میں نے خود سے منگائی ہیں کیونکہ آج کل بہت ہی یہ چیزیں دکھ رہی تھیں ہر پیچ پر نظر آ رہا تھا اس لئے میں نے سوچا کہ چلے میں بھی ٹرائے کر لیتی ہوں کیونکہ یہ چیزیں بہت زیادہ آفورڈے بنے تو میں نے سوچا کہ میں آپ کو بھی بتاؤں کہ یہ چیزیں کیسے ہیں تو سب سے پہلے جو آج کل ان کا مس روز کا یہ ہے جی میرے پاس فاؤنڈیشن ہے اس کو کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا ہے اچھا اس کا نام ہے سلک فلاولیس فاؤنڈیشن سلک فلاولیس فاؤنڈیشن یہاں نظر آ رہا ہے سلک فلاولیس فاؤنڈیشن میرے پاس جو اس کا شیئرڈ ہے وہ فیئر ہے اچھا اس کو کھول لیتے ہیں اچھا پیکجنگ اس کی کافی اچھی ہے بہت پیاری سی پیکجنگ ہے اور اب میں اس کو کھول لیتی ہوں اور یہ اس طرح سے یہ پروڈکٹ ہے اس کا کیوں کا سائز کافی اچھا ہے اور اس کافی اچھی پروڈکٹ اس میں کوانٹٹی اس کی کافی اچھی ہے اور اس کا شیئرڈ جو میں نے مانگوایا ہے وہ فیئر ہے یہ اس کی ویٹ یہ اس کا شیئرڈ ہے اچھا جب میں نے اس کو مانگایا تو میں نے اس کو ٹرائے کیا اپنے فیس پر تو میں نے اس طرح فیس پر کوئی بھی مسترائزر نہیں لگایا ہوا تھا اس کے باوجود یہ اچھے سے گلائیڈ ہو رہی تھی یعنی اچھے سے بلینڈ تب بھی ہو رہی تھی لیکن اگر مسترائزر کے ساتھ کریں گے تو یہ زیادہ اچھے سے ہوگی اچھا اس کے شیئرڈ کی یہ بات ہے کہ میں نے یہ شیئرڈ فیئر مانگوایا ہے اس کا شیئرڈ اس طرح سے ہے کہ اگر آپ اس کو ڈارک شیئرڈ منگوا لیتے ہیں تو اس نے اکسیڈائز ہو جانا ہے اور یہ شیئرڈ تھوڑا ڈارک ہو جائے گا لگنے کے بعد تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جہاں تک میرا خیال ہے کہ یہ شیئرڈ آپ کو لائٹ ہی لینا چاہیے کیونکہ اس نے ایک نمبر اکسیڈائز ضرور ہونا ہے تو اس وجہ سے میں نے فیئر شیئرڈ منگوایا ہے اور جب دکھنے میں یہ کافی لائٹ لگتا ہے لیکن جب اس کو اپلائے کریں تو یہ آپ کے فیس کے ساتھ میچ کر جاتا ہے تو میری طب سے یہ ریکمینڈڈ ہے اس کی پائیس بھی بہت افورڈیبل ہے یہ ای ٹھنک پائیو ہنڈڈ میں آپ کو مل جاتا ہے پائیو ہنڈڈ سے سیون ہنڈڈ کے بیچ میں یہ آپ کو مل جاتا ہے اور شاید ہے تو یہ پائیو ہنڈڈ کا لیکن میں بھی شاید دھول رہی ہوں اور یہ بہت اچھا ہے لیکن اگر اس کے ساتھ میں سے میں یہ میبیلین کا یوز کرتی ہوں یہ بی بی کریم یہ اچھے خاصے مہنگی ہے 1000 پلیس میں یہ آتی ہے اور اس کے مقابلے میں اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ بھی اسی طرح سے ورک کرتی ہے تو یہ تو آپ کو 500-600 میں آرام سے مل جاتی ہے اور یہ اچھے خاصے پائیس میں مل دی ہے اس کی ٹیوب کا سائز بھی کافی اچھا ہے تو میری طرف سے یہ ہائیلی ریکمینڈڈ ہے اور کافی اچھی ہے نیکسٹ پروڈکٹ ہمارے پاس ہے اس کا کنسیلر یہ کنسیلر ہے یہ کنسیلر ہے اچھا یہ کنسیلر جو اس کا شیڈ ہے یہ بیچ ٹو ہے اور کیونکہ اگر لائٹ شیڈ منگا لیں گے تو جو ڈارک سرکل ہے وہ گرین دکھیں گے اس لئے تھوڑا کنسیلر میں ڈارک شیڈ ہی بہتر لگتا ہے تو یہ بیچ ٹو کلر ہے اور یہ اس طرح سے ہے اور اس کا برش مجھے بہت اچھا لگ ہے کافی موٹا سا اس کا برش ہے کافی موٹا برش ہے اور یہ کافی اچھا ہے اس کی پرائز بھی 400 ہے 400 کے بیچ میں ہے اس کی پرائز اور اگر وہی بات ہے ہم میبیلین کا یوز کرتے ہیں نو ڈاؤڈ کہ میبیلین ایک اچھا برینڈ ہے لیکن یہ بھی اس طرح سے اچھا برک کر رہا ہے تو یہ بھی ریکمینڈیڈ ہے اب ہم مارے پاس باری آتی ہے میجک آئی لائنر کی میس روز کا میجک آئی لائنر میجک آئی لائنر یہ اس طرح سے ہے کہ یہ دو سائیڈ ہیں اس کی ایک طرف آپ کو ونگ لائنر لگانے کیلئے ملتا ہے اچھا یہ یہ بہت اچھا ہے حالانکہ میری پریکٹس بھی نہیں تھی اس کے باوجود ونگ لائنر کافی اچھے سے لگ گیا تھا اس کے لئے بھی تھوڑی سی پریکٹس کی ضرور ضرور ہے لیکن اس کے ساتھ آسانی بہت زیادہ ہے یہ اس طرح سے ہے ایک طرف شیپ دیو ہے اور ایک طرف اس کا مارکر ہے اور کافی اچھا ہے بہت اچھا ہے یہ اور واٹرپروو ہے بہت اچھا ہے یہ یہ بھی ریکمینڈیڈ ہے اور یہ بھی اسی طرح 400-500 کے بیچ میں ہے اور اچھا انہوں نے ساتھ میں آپ کا ایکسپائری ڈیٹ بھی دی بھی ہوتی ہے تو اچھے سے دو سال کی ایکسپائری ڈیٹ دی ہوئی ہے اس کی ہاں جی دی گئی ہے لیکن اس بات کا دھیان رکھیں کہ یہ ایکسپائری ڈیٹ تب تک ہوتی ہے جب تک یہ بند ہوتا ہے اصل میں ایکسپائری ڈیٹ اس کی اوپن ہونے کے بعد جو ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے یہ افٹر اوپننگ ایکسپائری ڈیٹ کاسمیٹک پروڈکٹس کی یہ ہوتی ہے یہ جو آپ کو یہاں پر دکھے گا ایک چار بنا ہوتا ہے اور اس پر کچھ months لکھے ہوئے ہوتے ہیں یہ اصل میں اوپننگ کی ہوتی ہے افٹر اوپننگ یہ آپ کی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے اور جو سامنے بلکل کلیر ہوتی ہے یہ جب تک پروڈکٹ بند ہے یہ اس کی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے اچھا جی لاسٹ میں میرے پاس جو ہے فکسٹ سپری ہے سوری فکسر ہے یعنی کے میک اپ فکسر ہے ٹھیک ہے یہ ایتھنک سو سیون ہنڈڈ کے بیچ میں ہے فکسر یہ اس کی بوٹل کچھ اس طرح ہے یہ لیکن اس کا میں آپ کو ریویو جب میں اس کو استعمال کروں گی جب اچھے سے میک اپ کرنے کے بعد میں اس کو یوز کروں گی تو اس کے بعد میں آپ کو اس کا ریویو دوں گی ویسے اس کی سمیل چیک کی ہے وہ بھی لائٹ سی سمیل ہے اچھی ہے سمیل اس کی اور ہینڈ پہ ابھی میں نے صرف اس کو چیک کیا ہے اور اس کا جو اس کو کیا کہیں گے ایک منٹ پمپ جو اس کا پمپ ہے وہ بھی ٹھیک ہے برا نہیں ہے اچھے سے سپری کرتا ہے لیکن یہ کیسا ہے کتنی دیر سٹے کرے گا یہ اس کا ریویو آفٹر جب میں استعمال کر لوں گی تو پھر ہی دوں گے ٹھیک ہے تو یہ تھی میری ویڈیو آج کی اور جیسے کہ سارے بلاغرز اس کو پروموٹ کر رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ ان کا تو کام ہے کیونکہ اتنی سستی پروڈک کیسے اچھی ہو سکتی ہیں تو میں خود لے کر یہ ٹرائے کر لیتی ہوں کہ یہ کیسی ہوگی تو یہ مجھے تو کافی اچھی لگی ہے اور کافی افورڈیبل بھی ہے میری طرف سے ہائلی ریکمینڈڈ ہیں اور اگر آپ کو میری آج کیلئے ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ cự فکر کاش پہ مجھے دیجئے